ہلو 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 اچھلی کیا ہے کہ کچھ آل فالٹ آگئی تھی تو میں دوبارہ سے لائب آگیا ہوں تو میں اپ لوگ کو دوبارہ سے ایک شیئر کر دیتا ہوں آئی ہوپ کہ آپ پھر سے دیکھ پا رہے ہوں گے مجھے بیچ میں کیا ہوتا ہے کہ میں دیکھ نہیں رہا تھا کیبل اوکے اب آپ دیکھ پا رہے ہوں گے آپ دیکھ پا رہے مجھے اچھا تو آپ لوگ کو کومنٹ پر بتانا چاہیے جلدی جلدی میں کیا ہوا تھا کی کیمرہ سٹاپ تھا کیبل مائک آن تھا تو اس لئے کیمرہ ایک سنگل فولڈڈ ہو گیا تھا چلی تو ہم لوگ چرچہ کر رہے تھے ایمیجنیٹیو کریکٹر کا بارڈ آف ایون سیکسپیر کو کہا جاتا ہے بارڈ آف کرا ہے چوکنگم یہ کہا جاتا ہے اسکیولس کو گریک کومیڈی کا جو ہے گریک ٹریزڈی کا جو ہے فادر کون کہلاتے ہیں تو اسکیولس کہلاتے ہیں گریک کومیڈی کے فادر کون کہلاتے ہیں تو اریسٹو فینس کہلاتے ہیں اریسٹو فینس کہلاتے ہیں لیکن یہاں یاد رکھنا ہے یادی نارمل کمیڈی کا فادر پوچھے گا تو بین جونسن کہیں گے بین جونسن نارملی فادر کلاتے ہیں کمیڈی کے فادر آف دیٹیکٹیو سٹوڑی پوچھ دے دھیان سے دیکھئے گا فادر آف دیٹیکٹیو سٹوڑی پوچھ دے تو ایڈگر ایلن پوکو فادر آف دیٹیکٹیو سٹوڑی کہا جاتا ہے آسکر وائلڈ واز سپورٹر آف آرٹ فور آرٹ سیک دھیان سے دیکھئے آسکر وائلڈ جو تھے وہ آرٹ فور آرٹ سیک کے سپورٹر تھے کل آم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا آرٹ فور آرٹ سیک کس کا ثیوری تھا آرٹ فور آرٹ سیک آرٹ فور آرٹ سیک کس کا ثیوری تھا یہ ثیوری کس نے دیا تھا کوئی بتائیں گے دیکھیں سپورٹر تو آسکر وائلڈ بھی ہیں سپورٹر ڈیزی روزیٹی بھی تھے جو لوگ پرہ ریفلائٹ پویٹس تھے وہ رائٹر تھے لیکن وہ لوگ بھی تھے Art for Art یہ جو تھیوری کس نے دیا تھا جیسے آپ کو پتا ہے Art for Life Art for Life یہ تو آپ سب کو پتا ہے Art for Life سے کس کا ہے تو یہ Arnold مہودے کا میتھیو ارنولڈ کا ہے یہ آپ سب کو پتا ہے کہ میتھیو ارنولڈ نے کہا Art for Life سے کل بھی ہم نے چرچہ کیا تھا تو آپ لوگ میں سے یہ بتائی کہ یہ جو Art for Art سے یہ تھیوری کس نے دیا تھا جس کا سپورٹ آسکر وائل کر رہے تھے ڈی جی روزیٹی تو سپورٹ کر رہے تھے آج پور آٹسک ڈی جی روزیٹی سپورٹر تھے لیکن یہ کس کا تھا تو والٹر پیٹر کا تھا ڈی جی روزیٹی سپورٹ کر رہے تھے چارلز ڈی کینز کا جو نویل تھا ڈی جی روزیٹی کو جرور دکھاتے تھے بلیم وارٹس بس ایسٹی کالریز ساوڈی آر ڈی جی روزیٹی کالریز ساوڈی اور لیک پویٹ کالاتے تھے اور کون تو بلیم وارٹس بس یہ دھیان رکھنا ہے بلیم وارٹس بس ایسٹی کالریز اور ساوڈی کو کہا جاتا تھا لیک پویٹ لیک ایک ڈی سٹک تھا تو رومنٹک پویٹ تھے اس بل از لیک پویٹ کالاتے تھے یہ تینوں لوگ نکس ترہا پک بک پیپرز یہ دھیان رکھنا ہے یہ چارلز ڈیکینز کا ورک ہے بہت ایمپورٹنٹ پک بک پیپرز is the novel of چارلز ڈیکینز پک بک پیپر کس کا novel تھا چارلز ڈیکینز کا novel تھا پک بک پیپر یاد رکھنا ہے پک بک پیپر کس کا novel تھا چارلز ڈیکینز کا اب ہے جین ایئر ایسا منا جاتا ہے کہ یہ autobiographical novel ہے کس کا تو چارلوٹ برانٹی کا autobiography ہے کیا ہے جین ایئر autobiography ہے autobiography ہے جین ایئر کا تو یہ دیکھیں سوری جین ایئر جو ہے یہ autobiography ہے چارلوٹ برانٹی کا ابھی آپ نے دیکھا بھی تھا ہیتھ کلیپ نام کا character پوچھا گیا تھا کس کا تو اسی طرح یہ جین ایئر پوچھ دے تو جین ایئر work ہے چارلوٹ برانٹی کا یہ برانٹی سسٹر میں سے ایک ہے اور ان کا work ہے جین ایئر اور یہ ان کا famous work ہے اور ان کا autobiography ہے pilgrims progress is a book of john بنیان یہ pilgrims progress نام کا work john بنیان کا ہے یہ r کے جگہ n کر دیجئے گا john بنیان کا work ہے pilgrims progress یہ سب کتاب بہت important ہے اور آپ کو تھوڑا سا دکھائی کم دے رہا ہوگا تو اس کا pdf ہم نے آپ لوگوں کو telegram پہ pin کر دیا ہے سب سے اوپر بھارتی academy پٹھنا telegram channel ہے اس channel پہ جا کے آپ سب سے اوپر اسے دیکھ سکتے ہیں بہت important work ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں 176 number آپ سے direct question آئے گا old man and see is a nobel oh shit ملت ترباب موسیقی کی ایک جو ہے were وائر جو ہے disconnect ہو گیا क thirds کرسکر चल रही है आप दुबारा से चलाईए मैंने कहते हैं कुछ दिर में खुद से ही वो बंद होके फिर चलने लगता है جس تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے تھوڑا سا ویٹ کرنا وائر ڈسکنیکٹ ہو گیا موسیقی موسیقی تو ہم لوگ انہیں ابھی پڑھا تھا ایک سو ساٹھ جان چرچہ کر رہے تھے ڈڈ مین ڈ سی 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 اور یہاں سے کافی کوششن آتا ہے یاد اکنا ہے 84 days 84 days تک ایک مچھلی مارنے والا سنٹیاغو نامک بیکتی ہوتا ہے ایک اولڈ مین ہوتا ہے جس کا نام سنٹیاغو ہوتا ہے وہ بیچارہ مچھلی مارتا ہے چوراسیوہ دن میں اس کو مچھلی پکڑاتا ہے لوگ اسے پنوتی سمجھتا ہے لیکن چوراسیوہ دن میں جا کے اسے مچھلی پکڑا جاتا ہے اسی میں ایک مارلین نامک کریکٹر ہے اور ایک مینولین نامک کریکٹر ہے کیا اس میں بتائیں گے مینولین اور مارلین میں مچھلی کون ہے اور لڑکا کون ہے مارلین اور مینولین آپ لوگ میں سے کس نے کہانی پڑھا ہے کبھی اولڈ مین این سی کی کہانی اولڈ مین این سی بہت ہی فیمس ورک ہے ارنسٹ ہیمینگوے کا اولڈ مین این سی کی ادھی بات کی جائے یہ بہت فیمس ورک ہے بہت فیمس ورک ہے ہمینگوے کا کیا کسے نے پڑھا ہے تھے یہ 1952 کا نوویل ہے 1952 کا یہ نوویل ہے اور بہت فیمس ورک ہے مطلب اورڈینری ورک نہیں ہے بہت فیمس ورک ہے 1952 میں لکھا گیا تھا اب اس میں دو کریکٹر ہم نے چرچہ کر دیا ایک تو سنتیاغو خود ہی ہے ایک تو کون ہے سنتیاغو ہے یہ مین کریکٹر ہے سنتیاغو اس کے دو اور کریکٹر ہے اس میں ایک مارلین ہے ایک مینولین ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اس میں سے لڑکا ہے اور ایک مچھلی ہے آپ کو بتانا ہے کہ مچھلی کا کیا نام ہے مچھلی کا نام بتانا ہے کیا نام ہے اور ہم آپ کو بتا دے کہ انہیں لٹریچر کے لئے 1924 اسوی میں دو سال بعد 1924 اسوی میں یہ نوبل پرائز بھی پراب کیے تھے گوٹ این پی دھیان ڈکنا ہے 1924 اسوی میں ارنیسٹ ہیمینگوے کو نوبل پرائز ملا تھا ارنیسٹ ہیمینگوے کو نوبل پرائز ملا تھا نوبل پرائز ملا تھا 1924 اسوی میں اس ورک کے بعد ہی ان کے اور جیادہ پرسدی ملا تھا تو بتانا ہے کہ مچھلی کون ہے اور لڑکا کون ہے تو بوائی کا نام رہتا ہے مینولین اور مچھلی کا نام رہتا ہے مارلین مچھلی کا کیا نام رہتا ہے مارلین اور یہ مارلین جو مچھلی ہے اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اسے نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اس کو نکالنے میں اور انتتہ جو ہے ایک اس سے سیکھ ملتا ہے کہ ہوپ رکھنا چاہیے ایک وشواس ہونا چاہیے پھر سب چیز اچھا ہو جاتا ہے تو یہاں کئی بار کریکٹر پوچھ دیتا ہے کہ یہ جو مارلین ہے یہ کیا ہے تو مارلین ایک مچھلی کا نام تھا مینولین جو ہے اس لڑکے کا نام تھا اس میں تین جو ہے نیکسٹ آئیے اگلا ہم چلتے ہیں اور دھیان ڈکنا ہے تینوں کریکٹر کا نام ہاں تیرپن میں پولیٹیجر پرائز بھی ملا تھا بہت بڑیا تیرپن میں پولیٹیجر پرائز تھا چوبن میں نوبل پرائز تھی اب یہ دی ہم بات کرے آگے جو موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اوڑڈ مین اینسی is a novel by ارنسٹ ہیمینگوے پھر کرہا ملٹن کا the floss ملٹن کا تفکرہ ہے ملٹن the floss is a novel by جورج ایلیٹ کا نوبل ہے یہ دھیان رکھنا ہے ورث کا نام ہے ملین the floss not million the floss جورج ایلیٹ کا novel ہے جورج ایلیٹ romantik nobelist women nobelist sorry victorian women nobelist کون تھی victorian victorian women nobelist تھی women nobelist تھی کون george ilیٹ اور آپ اسی 19th century nobelist بھی کھا سکتے ہیں billiam black was famous for his mysticism he wrote the marriage of heaven and hell billiam black جو تھے یہ جانے جاتے تھے mysticism کے لیے he wrote the marriage of heaven and hell انہوں نے لکھا اس کے بعد ہے sensuousness is a cheap feature of john kitts poetry آپ سے question push دے john kitts کے بارے میں ہم نے کئی بار چرچہ کیا کہ john kitts کی مرتی ٹی وی سے ہو گیا تھا ٹی و کلا سی تر و کلا سی مرتی ہوئی تھی اور ان کا عمر اس سے بہت کم تھا سی class نہیں چل رہا ہے میں خود بھی دیکھ رہا ہوں تو john kitts میں کیا ملتا تھا sensuousness ملتا تھا chief feature تھا pride and prejudice is a novel of jane esteem its heroine is ima اب pride and prejudice کی بات کرے تو ایک چیز آپ رکھنا ہے pride and prejudice کی بات کرے تو اس میں mainly ہم کہہ سکتے ہے تو elizabeth جو ہے ڈار thi اور elizabeth وہ main character ہوتا ہے جو آدمی جب سارا فرچون پا لیتا ہے امیر ہو جاتا ہے تو اسے ایک سندر اچھی پتنی کی تلاس ہوتی ہے یہ jane esteem نے کہا تھا کی میں pride and prejudice میں تو pride and prejudice کا famous line یاد رکھنا ہے آپ کو next کرے ہے hyperion is an epic of the john kitts کے دول اکھا گیا تھا hyperion ایک epic poem تھا mrs dolly is a famous work of virginia wolf missus dolly missus dolly missus dolly missus work kis ka virginia wolf lady chatterley lover was banned for its sexual freedom and which is written by whom koi بتائیں lady chatterley lover kis ke dwara likha gya tha jali se batay ha is me joh hai elizabeth bennett 5 ko bhand rath yoy or fritz billiam darcy rata fritz billiam darcy main character rata rata priden phil dh me ima kud itself novel play lady chatterley lover koi ban kari 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 it is written by dh lawrence yes lucy poem bhoot bharia dh kai n kai jub in san kai ndar e kai literature ka yi jagha hai to apne a provision bhi ho raha ho ga a p p dh ho ghe bho sari chiz lucy poem is resemble character of the drothi fate is a great power of hardy novel he bhi koi bar question puch tha are hardy ka joh noble hai Thomas hardy kare hardy ka noble me fit great power me ho face tha dr samuel johnson ne three years grew tha bha chay resemble the character ki ba kira hai us ke jay sa d na lushi poem koi three year see grew bhala kaha jata us so nature poem kata hai samuel back it belong to the theater of fz fz theater kama betu ki bata his famous play is betting for god dot he bhi a samuel back it kai work jis theater of fz kata and waiting for god waiting for god kya tha a absurd play tha hardy is pessimist hardy jose kya ther pessimist ther yani nira sa wadi ther tradition and individual talent is a critical essay of ts li to yaya rakhna hai tradition and individual talent kis kak work hai to yaya joh work hai yaya kis kak work hai sb se bada chiz jant hai ha ham na group me share tk kare diya hai video koi bhai live hai or ha 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 bach 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 pgt kak bach kak 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 next alliteration is a repetition of sound repetition of sound or later kawm lukk kya kate hai alliteration kate hai ہندی میں بھی پڑھاتا رگوپتی راگب راجہ رام چھبو کے چھپڑ پہ چھ دین سے چھ چھ سندر چھ چھوارا ہے نیکسٹ ٹویلت نائٹ ایکچولی یہ ٹویلت میں ایس ہونا چاہیے نا ٹویلت ٹویلت نائٹ is the only play of Shakespeare that follows the classical trends of three unities آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز کو خاص دھیان رکھتے ہیں لیکن ایک ہی ان کا work twelfth night تھا جس میں time action اور place time action place یہ three unities کا انہوں نے دھیان دیا تھا time action time action and place یہ تینوں unity کا دھیان جو ہے single ایک play ان کا تھا twelfth night جس میں تینوں چیز کا انہوں نے دھیان رکھ کے لکھا تھا next hellenism is love for greek culture and art is john kitts جیسے hellenism جو ہے greek culture کے لیے ہوتا ہے اسی طرح art جو ہے john kitts کے لیے تھا کس کے لیے john kitts کا poetry میں art جو ہے hellenize کرتا تھا ان کو اسی چیز سے زیادہ لگاب تھا beauty is truth truth is beauty is a famous line of art to gracian art اور یہ john kitts metaphysical poets is a critical essay by t.s. elliet نے ایک work بھی لکھا جس کا نام تھا metaphysical poets lives of metaphysical لکھا رہے گا تو وہ کس نے لکھا تھا تو life of metaphysical poets جو تھا وہ تھا ڈاکٹر سیمول جانسون کا poet ہے iris poet ہے انہیں ہی 1927 اسوی میں کیا ملا تھا Nobel Prize ملا تھا NP ملا تھا کیا ملا تھا Nobel Prize ملا تھا انہی کا second coming جو poem ہے اس second poem 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 کیا کہتے ہیں تو آپ کیا سکتے ہیں جو فورٹل کرتا ہے کیا کرتا ہے بھوشوانی بتاتا ہے یا crime fictional poem کہا سکتے ہیں تو selling to be in second coming جو ہے اس کا لائن اس بار وہی بات ہوا prophetic بولیے double dealing بولیے crime fictional poem بولیے تو یہ آئیریس پرٹ تھے selling to be in zentium تو ایک اس بار تیزی ٹیم پوچھ دیا ہے second coming ka line things fall apart center cannot hold falcon cannot hear the falconer بلا لائن لیکن ایک لائن selling to be in zentium بہت famous رہتا ہے پالٹری thing بھلا یاد رکھیے گا کی بھائی یہ جو چیزیں ہیں یہاں پر بڑھے لوگ کیا ہے old man but a paltry thing کی بھائی یہاں پر جو ہے تکھ مانا جاتا ہے بڑھے لوگ اور old age سے سمبندی چیزوں کو بہت زیادہ لکھتے تھے w bates اپنے 119 میں بھی دیکھا ہوگا اور selling to be in zentium میں بھی ہے تو یہ poem بھی آپ ان کا famous یاد رکھیں گے next آگے ہے adam bd is a novel of george iliot whose pen name pen name is manny evans تو manny کے جگہ mary لکھ دیجئے گا mary evans mary evans ان کا pen name تھا george iliot جو pen name سے لکھی تھی کیونکہ اسے میں ڈر لگتا تھا اپنا نام سے لکھنے میں کی دنیا کیا کہے گی تو ان کا نام pen name کیا تھا mary evans adam bd آپ سے پوچھ دے تو یہاں رکھنا adam bd کس کا برک ہے تو یہاں رکھنا یہ george iliot کا برک ہے george iliot کون تھی george iliot جو ہے women victorian novelist تھی lotus eater بہت بڑی lotus eater is a poem by tennyson tennyson کیا تھے victorian poet تھی victorian poet تھی یہ سب یاد رکھنے کا next woodring heights دیکھئے آپ جرہ دھیان سے اس کا character پوچھا emily bronte woodring height character heth cliff پوچھا تھا heth cliff پوچھا woodring height character heth cliff پوچھا تھا آپ کو یاد ہوگا kathrine اس میں actress ہوتی ہے actually کیا ہوتا تھا نا پہلے آج بھی میں ایک series ایسی دکھ رہا تھا facebook پہ اچانک آگیا تھا ایک بچی بڑکا پہن کے امیر خان بھی تھا کسی پاکستان کا تھا نہیں انڈیا کا ہی ہوگا اس میں وہ music گٹار بجاتی تھی تو اپنا پتا جو تھے لیا 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 کرتے تھے اُن سمی میں ہاں اپنا نام نہیں کہ دوسرے نام سے انہوں نے لکھ لیا ورک 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 ہی نہیں آگا نوویلہ is an italian word for novel دھیان ڈکنا ہے novella کیا تھا italian سبد ہے novella بولا بولا جاتا تھا لیکن indian novellist لوگ تھے انہوں نے کیا کیا novella مطلب کا دیا کہ novella جس میں story سے تھوڑا زیادہ ہو novella ہے لیکن actually novella کیا تھا ایک italian word تھا ورک 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 کو 1914 میں ملا تھا nobel پرائی poetic justice کی چرچہ سائد ہوا تھا نا نئی ایک دو بار ہوا ہے poetic justice یہ بھی آئی ہو سکتا ہے آپ کے لئے term ہے poetic justice is a word of samuel johnson کے word بولا گیا تھا poetic justice اس کے بعد گل وردی took his law degree in 1889 گل وردی 1889 میں law kie degree ملی جان گل وردی married to wife his cousin married to wife of his cousin جو گل وردی جو ہے انہوں نے سادھی کیا تھا اپنے cousin کی پتنی سے wife of his cousin دھیان ڈکنا ہے اپنے cousin کی wives انہوں نے سادھی کر لیا تھا next گل وردی become first person president of pain in 1921 1901 میں p.e.n pain کا member بنے تھے p.e.n pain کا member بنے تھے مطلب ادھی اکش بنے تھے یاد اکھنا ہے p.e.n pain کا ادھی اکش بنے تھے کوئی بتائیں گے pain کا یہاں پر کیا full form ہے pain کا full form ایک group تھا poet ssist and novelist کا یہی pain ہے تو اسی group کے جو ہے وہ ادھی اکش بنے تھے 1921 میں کب بنے تھے 1921 میں جو ہے یہ کیا بنے تھے editor ssist دونوں آپ کہہ سکتے وہاں پر 1921 میں یہ اس کے ادھی اکش بنے تھے یہ آپ بیڈیو لائک بہت کم ہے نہیں کے برابر کیوں گشہ ہے آپ لوگ تو بیچارے kids تو مر ہی گئے کام ایز میں اور اس سے مرنے سے پہلے انہی کے دوست کو لے کے چلے گئے مل مر ابھی میں نے six to eight کا question نہیں دیکھا ہے اور ہمارے پاس call بھی بہت کم آیا ہے تو ابھی آپ کو confirm نہیں بتا سکتے آپ کو بتا دیں گے cut of کیا رہے گا cut of بھی ایک ایسے ہوتا ہے نا ہماری جو student ہیں ان لوگوں کا call آتا ہے کس کا کیسا مارکس رہا ہے اسی ادھار پر جو ہے ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے تو ابھی cut of نہیں بتا سکتے کیونکہ ابھی بہت کم جو ہے call آپ آیا ہے اور ہم call آیا بھی ہے تو بات نہیں کر سکے ہیں next next question دیکھیں گے ہم لوگ کیا کر رہا ہے گلزوردی become the first president of pain and گلزوردی got nobel prize in 1932 دھیان رکھنا ہے لیکن انہوں نے کیا کیا جو nobel prize ملا اور جو پیسہ ملا donated prize money to pain کو دے دیا تو انہوں نے جس کا دھیکچ تھے وہ pain کے pain کا مطلب poet ایسے سیسٹ اور novelist کا ایک گروپ تھا اس کو جو ہے تو سارا پیسہ انہوں نے دے دیا یہ آپ کو یہاں رکھنا ہے کہ انہیں کب nobel prize ملا تھا ٹھیک ہے next ہے اس کے آگے کہہ رہا ہے کہ گلزوردی got order of merit award in 1929 دھیان رکھنا ہے انہیں دو نوبل ملا ایک nobel prize ملا تھا 1932 میں اور 1929 اس میں ملے order of merit award ملا تھا order of merit award ایک اور بیکتی کو ملا تھا walter ڈلا میر کو یاد ہوگا elizabethan age میں تو order of merit award جو ہے گلزوردی کو بھی ملا تھا اور walter ڈلا میر کو بھی ملا تھا یاد اپنا ہے پھر کہا پائٹ and story was important for گلزوردی پلوٹ تھا یہ پلوٹ and story was important for گلزوردی گلزوردی had a good friendship with the konrad konrad کے ساتھ جو ہے ان کا اچھی دوستی تھی konrad کے ساتھ ان کے اچھی دوستی تھی his first volume called from four winds appeared in the nickname under nickname of john st john ڈیا ڈیا ڈاکنا ہے دلستوردی کا ایک بڑک ہے from four winds یہ appear'd ہوتا ہے ان کے nickname سے چھاپتے ہیں یہ جس کا نام تھا john sin zoon ڈیا 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 ڈاکنا ہے john sin zoon اس لئے وہ بولتے ہیں نا کیونکہ وہ BPSC جو ہے جس میں جی ایس پوچھا جاتا ہے تو UPSC والے ہوں یا BPSC کے جو جی کے جی ایس ہے حالانکہ جی کے جی ایس جن کا SST Social Science تھا تو میرے دیوٹی تھی ہم دیکھ رہے تھے کہ Social Science میں ریلی پوچھا ہے وہ بھی دیپ لیول کا NCRT کا بوک سے کوششن ہے لیکن چونکہ بھاسا والوں کا اس سے خاص سمبند نہیں ہے ہاں تھوڑا سا SCRT سے سمبند رہ سکتا تھا بھی ہار بوڑ کے بوک سے لیکن اس سے کوششن دیا ہی نہیں گیا ہے اب اس کو اگنور کر کے ہی جلا جا سکتا ہے کیونکہ نہ 628 میں پوچھا ہے نہ TGT میں پوچھا ہے تو اس میں بھی چانس نہیں کے برابر ہے 5% ہے آگے ہے جوسلین باز the first published novel of گلزوردی کا سب سے پہلا ورک تھا جوسلین جوسلین جو ہے اس کا پہلا ورک تھا کہا ہے جوسلین باز first published novel of گلزوردی گلزوردی said literature has its own reward آپ سے کوششن پوچھ دیا گا کی کون کہتے تھے کہ literature کا اپنا on خود کا reward ہے literature has its own reward literature کے اپنا آپ میں اس کا ایک reward ہے یہ گلزوردی کہتے تھے اور silver box is the first play of the گلزوردی کا پہلا play پوچھ دے پہلا play پوچھ دے novel نہیں play تو silver box ان کا پہلا play تھا strip بھی ان کا play تھا اور strip بہت زیادہ industrial revolution کو دکھاتا ہے so is the conflict between capital and labor آپ سے کوششن آ سکتا ہے strip جو ہے یہ کس چیز کو denote کرتا ہے capitalism کو دکھاتا ہے capital and labor class کو دکھانے والا play تھا ان کا strip کیا نام تھا strip تو تھوں میں میں next david roberts is the leader of the laborers in strip david roberts جو تھا strip کا جو ہے leader تھا کیا تھا strip کا leader کا نام تھا david roberts اور john wilder is the character of the family man jack barthwick is the character of the silver box کا character کا نام تھا john barthwick اب character اس لیے کیونکہ یہ سب character کئی بار tg t pg t ڈ u gc net jaraf میں پوچھ دیا گیا ہے اس لیے ان سارے characters کی چرچہ کر رہا ہے ادربائی تو character کی کم ہی نہیں پڑے گی اتنا novel ہے اتنا play ہے سارا character کو include کنا بار مشکیر ہوتا ہے لیکن کچھ character ہے جو کئی بار پوچھا گیا ہے there can be only one master are the words of the anthony in a strip ڈاپک work میں ایک anthony ہوتا ہے جو کیا ہوتا ہے working class کے لیے کون ہوتا ہے تو اس کا نام david roberts ہوتا ہے leader of the leverers in the strip اور ایک anthony جو ہیڈ ہے تو وہ کہتا ہے there can be only one master ایک ہی مالک ہو سکتا ہے تو یہ anthony کا line تھا strip میں مالک کا foresight saga is a famous trilogy of گلت وردی یہ famous ہے گلت وردی کا trilogy پوچھ دے تو یاد رکھنا ہے کیا ہے گلت وردی کا trilogy ہے for tight saga milton was born in the bread street of london 1608 he was called lady christ in school دھیان رکھنا ہے بچپن میں چکی smart تھے بال بھی بہت سندر تھے لوگ اسے lady christ کہتے تھے کسے milton کو milton کو کیا کہا جاتا تھا lady christ 1608 میں جنم ہوا اور اس کے بعد جو ہے 1612 اس میں یہ اندھے ہو گا 1612 میں کیا ہو گئے blind ہو گئے اور اس میں جب یہ blind ہوئے تو عمر تھا ان کا 44 سال کتنا سال تھا 44 سال milton کا he got his education in the san paul school and cambridge مین کی پرائے لکھائی ہوئی تھی milton کی in 1632 he got his m 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 1632 म m m mask of cambridge was written in 1634 was performed in the lodolo castle lodolo castle میں اس کو play کیا گیا تھا 1634 मे mask of cambridge کو lissidas یاد रखना بہت famous work 1634 k lissidas 1636 was written on the death of Edward king اپنے مدر Edward king کے مرتو پر یہ لکھتے ہیں لیسی ڈاس لیسی ڈاس آپ لوگوں کو پارٹ ون میں پڑھنا تھا انگلیس ونویر سے آپ نے اڑکڑا یادی کیا ہے اور خاص کر پارٹلی پترہ انورسٹی میں پڑھیں گے یا مغد بیگرہ میں تو لیسی ڈاس جو ہے فرسٹ ڈیئر میں ہی پڑھنا تھا پٹنا انورسٹی میں بھی پڑھنا تھا مسٹر خان بھارتی ایک ایڈمی پٹنا مسٹر سان بھارتی ایک ایڈمی پٹنا ٹیلی گرام چینل پہ مل جائے گئی ہے نیکسٹ ہے سولو سو تیتالیس میں ہی میریڈ میری پویل سے انہوں نے سادھی کیا سولو سو چو والیس میں انہوں نے ورک لکھا بہت فیمس رہا اور وہ کس پر بیس تھا تو دیکھیں یہ ورک بیس تھا فیڈم آف پریس یا فیڈم آف سپیچ پر یہ دوبارہ چرچہ ہو رہا ایک اور چرچہ ہوا تھا سولو سو چو والیس میں انہوں لکھا تھا ایڈیو پیزٹی کا یہ لکھا گیا تھا وہ ریٹن آن پریس آف پریس آف فیڈم آف پریس یا فیڈم آف سپیچ کے بارے میں پھر سولو سو انچارس ہی بار سیلیکٹیڈ فارن سیکریٹری ٹو کومن بیلز کے لیے سولو سو انچارس میں ملٹن کو چوچ کیا گیا سولو سو انچارس میں ہی روڈ ڈا ٹینر آف کینگز اینڈ میجیسٹریٹ ٹو سپورٹ مڈر آف کینگ چارلز کے سپورٹ میں انہوں نے لکھا تھا اس کی بار دوبارہ انہوں نے چونکہ تین سادھی کیا تھا نا یاد ہے نا تین سادھی ہوا تھا ملٹن کا سولو سو سانتاون اس بھی یہ بات کی جائے اندھے ہونے کے بعد ہی میرےڈ کاثرین بود کاؤک سے سولو سو تیل سیٹ میں دوبارہ تیسرا سادھی انہوں نے کیا سولو سو تیل سیٹ میں ہی میرےڈ ایلیزابیتھ مینسول سے سادھی کیا تھا یعنی تین سادھی ملٹن کی ہوئی تھی یہ آ دکھنا ہے ہی روٹ پارڈائز لاؤسٹ بیٹمین سولو سو اٹھاون سے سولو سو پیسٹ ان گوٹٹ پبلیشد انٹرین بوک بولوم سولو سو چوہتر آپ کو بتا دیں کی سولو سو چوہتر سے پہلی یہ سولو سو سر سٹ میں پبلیش ہوا تھا دس بولوم کے ساتھ باد میں بارہ بولوم ہو گیا تھا سولو سو چوہتر میں جا کے it was expanded in 12 بوک تو یہاں دھیان رکھنا ہے تھوڑا سا یہاں مشتی کیا ہوئی ہے یہ جو ہے یہ انٹر تھا اور پہلا بولوم ان کا آتا ہے سولو سو سر سٹ دس کتاب کے ساتھ کتنا کتاب تین بوک یا ٹین بولوم کہہ سکتے ہیں اس کے بعد یہ سولو سو چوہتر میں جب پوڑا پوڑا آیا اسی سال مرتو بھی ہوتی ہے تو یہ 12 کتاب کے ساتھ سولو سو چوہتر میں آتا ہے paradise lost paradise lost میں hero منا گیا تھا villain کو ہی یعنی saturn کو جو ہے hero سو گاسیت کے لیے گھوشنا کیا گیا he sold copyright of the paradise lost to Simon in five pounds میں انہوں نے بیچ دیا یہ نہیں پوچھے گا نیٹ سب اگرم پوچھا دیتا ہے milton wrote paradise regained on the suggestion of the thomas elwood کہ it was published in 1671 میں ایک اور وڑک انہوں کا آیا تھا اس کا نام تھا paradise regained and samson agnostic کے ساتھ مل کر لکھا گیا تھا paradise regained he died in 1674 due to god the theme of paradise lost it justifies the ways of god to man یہ famous line ہے یہ famous work ہے آپ سے پوچھ دے گا paradise lost کا theme بتائیے 1674 کا برک ہے paradise lost paradise lost کا theme آپ سے پوچھ دے تو یہاں رکھنا ہے justifies the ways of god to man یہ اس کا theme تھا milton invokes milton invokes invokes music three times in paradise lost آپ سے پوچھے گا paradise lost میں کتنے time milton invokes کرتا ہے تو three times music invokes کرتا ہے کرا ہے ملسیور is main architect of pandemonium michael leads adam and eve out of paradise lost آپ سے پوچھے گا paradise lost سے adam and eve کو جو ہے out باہر کس نے کیا تھا تو michael نے milton واج influence with virgil and homer سے بہت بہت پوچھے گریک رومان پویٹ تھے اس سے بہت پوچھے گریک رومان پویٹ تھے subject matter of the paradise lost is disobedience of man یہ بھی پوچھ سکتا ہے theme کے علاوہ paradise lost کا جو ہے میں تھوڑا پانی پینا چاہوں گا ڈیوڑا پینا چاہوں گا ڈیوڑا پینا چاہوں گا focus teacher کر کے کچھ نہیں کر پائیں گے passage جو ہوگا basically وہ practice آپ خود کریں گے آپ کو ہم دیا گیا ہے اور وہ آپ تب ہی بنا پائیں گے جب language کو تھوڑا سا کم سے کم question سمجھ پائیں گے passage ہم نے آپ کو دیا ہے mock testes میں بھی کرایا ہے تو اس کو آپ practice کیجئے passage کے لیے پریسان ہونے کچھ نہیں کیونکہ وہ آپ کی چیزیں ہیں یہ کیا ہے direct آپ کو ٹکڑا جائے گا تو یہ آپ کی direct فائدہ کے چیز ہے passage آئیں گے یہ سی اور ہے لیکن passage میں کیا ہے passage کا practice ابھی آپ last میں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ گھر پر خود کر سکتے ہیں اب focus تو آپ لوگ کیجئے passage پہ میں تو بس وہ series لے کے آؤں تاکہ direct ہو بہو question آجائے یہاں سے will-jawab is the second to certain in power پر جانے lost کی بات کریں تو پہلا powerful تو تھا certain certain کے بعد دوسرا powerful character نے دی تھا تو وہ تھا will-jawab will-jawab جو تھا یہ جو تھا وہ second powerful character تھا گرینیا is the کرا ہے next civilly muse of milton milton کا جو ہے muse کون تھا اس کا نام کیا تھا تو گرینیا milton said the spirit of lord is upon me the spirit of lord is upon me the spirit of iswar کا جو spirit ہے وہ میرے اوپر ہے milton نے کہا the spirit of lord is upon me spencer was master of milton spencer was the master of milton milton curse us all art and ancient and ancient too was said by dryden 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 نے کہا کہ milton cut کر دیا ہمیں cases say all art and ancient and ancient جو چیزیں ہیں اس سے two was said by dr dryden dryden جو ہے چونکہ وہ critic تھے father of critic تو انہوں نے یہ بات کو کہا ہے پبلی 37 میں ہوا تھا l allegro and p penceresho کرے and snowy and melancholy joy and melancholy is true respectively یہ جو ہے joy and melancholy کو دکھا رہا تھا خوشی اور دھک کو the ideas of mask was borrowed from italy mask کا جو idea ہے جو milton نے لکھا تو وہ کہاں سے پرہاویت تھا تو یہ پرہاویت جو ہے آپ کو یاد رکھنا ہے کہاں سے word لیا تھا borr کیا گیا تھا italy سے paradise lost is written in blank verse یہ کوشنا نہ سکتا ہے paradise lost جو تھا وہ کس میں لکھا گیا تھا تو blank verse میں لکھی گئی تھی in book first saturn compared to the leviathan first book میں saturn کو compare کیا گیا تھا leviathan 什 برس پہلی بار کولنا آیا تھا ارل اف سورے بلکل گھورائیے نہیں یہ سریز آپ کو کام کرے گا بہت زیادہ کیونکہ یہ مکس جو ہے ایمپورٹینٹ چیز ہے مکس کیا ہوا ہے بہت سارے چیزوں کو ایک ساتھ میکس کر کے میں نے یہاں پہ لائیا ہے تاکہ آپ کو ڈائریکٹلی اس کا فائدہ مل سکے اور ڈائریکٹلی فائدہ دکھے گا بھی آپ ایکزام میں بیٹھیں گے نیکسٹ آپ دکھئے دو سو پچپن کیا کہہ رہا ہے دو سو پچپن میں کہہ رہا ہے بک فرس سیٹن کمپیرڈ کیا گیا تھا لیوی آتھن سے اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھیں گے سو 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 بتیس سے سو سو سور تیس is known as the ہارٹن پیڈی ایڈ in the ملٹریس کیریئر ملٹن کا کیریئر میں ملٹن کا کیریئر میں جو ہے ملٹنینز کیریئر میں سو 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 بتیس سے سو سو سور تیس جان جاتا ہے ہارٹن پیڈی ایڈ کرا ہے ملوچ ایل ہے یہ is بیس مرد with the human blood ملوچ کیا تھا بیس مرد with the human blood مانو خون کا پیاسا تھا بیلیال کیم کرا لاشت آف دو فالن اپ اینجل سب سے لاشت میں کون آتا ہے بیلیال ملٹن سو سٹائل is known as grand style ملٹن کے سٹائل کو تیس پلس ہی رہنے کا چانس ہے پچیس سے تیس اس کے بعد ہے freedom of will is the chief doctrine of paralyze lost کا سب سے chief doctrine سردھانتا freedom of will جس کی جو ایک چھا ہے وہ کرے گا سیمول جانسن ستائل ملٹن روٹ نو لینگویج یہ بھی بی بی آئی ہے یاد اکنا ہے کس نے کہا کہ ملٹن کا کوئی بھاسا نہیں تھا ڈاکٹر سیمول جانسن نے کہا کہ ملٹن روٹ نو لینگویج ملٹن نے کوئی بھاسا لکھا ہی نہیں تھا تو کس نے کہا تو ملٹن روٹ نو لینگویج کس نے کہا ڈاکٹر سیمول جانسن نے کہا تھا ملٹن was devil's party without knowing by black تو کرا ہے کہ جو یہ بلین بلیک نے کہا ملٹن was devil party without knowing بنا کچھ جانے جو ہے وہ devil کے party سمرتن کیا یعنی سیٹن کا سمرتن کیا ورث was born on 7 اپریل 1770 کہا at cooker منتھ لکھرا مندی کمبر لینڈ منتی کمبر لینڈ ملیک ڈسٹک میں he died on 23 اپریل 1850 تو یہ بہت ایمپوٹین تھا اور یہاں یاد کیے گا کہ 1843 اس بھی میں یہ پویٹ لڈییٹ بنے تھے کیا بنے تھے پویٹ لڈییٹ بنے تھے 1843 اس بھی میں اور 50 میں ڈتھ ہو جاتی ہے his mother died in 1778 میں کی مات شریح کا منتو ہوتا ہے he had an affair with the annette wallon کرائے of french girl and also had a daughter caroline from her caroline from her کرائے یہ بیٹی کس کی تھی caroline کی جو رانی تھی اس کی اور annette wallon سے ان کو پیار تھا یہ capital کر دینا چاہیے بھی capital کر دینا چاہیے تو miliam verse verse کو اس سے پیار 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 descriptive as kach was published in 1793 he got married with the mary hutchinson in 1802 میں وہ سادھی کر لیتے ہیں کون ابھی چکی verse verse کی چرچہ ہو رہی ہے اس poem london جو 1802 میں آیا تھا is address to milton کو address کرتے london نام کے poem لکھتے ہے یہ question umpotent ہو سکتا ہے london نام کا poem 1802 میں لکھا گیا 1802 میں 1802 میں لکھا گیا تھا اور یہ لکھا گیا تھا یہ address کیا گیا تھا milton کو next alternative title جو ہے of Ruth is influence of nature alternative title of Ruth is influence of nature some title the prelude is growth of the poet's mind یہ prelude جو ہے دو prelude ان کا work ہے اور یہ جو work ہے اس میں 14 کتاب تھا کتنا 14 اور یہ جو اس کا subtitle جو پوچھ دیا جائے prelude کا subtitle آپ سے پوچھا جاتا ہے بہت بار تو subtitle تھا growth of poet's mind growth of poet's mind جو ہے mind یہ prelude کا subtitle تھا michael's cottage is called evening star کہا جاتا جاتا evening star کہا جاتا michael portes we are placed the heavily lodge is life of the fountain یہ fountain کر دیجئے جگہ فرانٹ کے جگہ دوسر چوہتر پی ٹائپنگ mistakes ہوئی ہیں fountain ہی the fountain there is a blessing in this gentle bridge is opening line of the prelude یہ بھی بھی ہو سکتا oh there is a blessing in this gentle bridge یہ opening line ہے کس کا is opening line of the prelude کا opening line ہے چکہی exam tz t wala پوچھا ہے opening line تو یہ رکھنا یہ prelude کا opening line ہے the sea bears has no line of the world is too much with us یہ william verse کا poem ہے the world is too much with us ka یہ line تھا the sea bears has no bosom to moon یہ کس کا line ہے تو یہ opening line ہے the world is too much with us ka the steel and sad music of humanity is a line of ten turned away the steel and sad music of humanity یہ kis ka line hai to yad rakhna hi tin turn away ka line tin turn away kya hai 23rd poem of lyrical ballad lyrical ballad ka 23rd poem chief chief glories of english poetry kya romantic poetry romantic poem poet ke rup me he he bhot famous th browning calls worth a lost leader he bhi question famous ha w or ds worth worth kis nai ka tha lost leader lost leader kis nai ka tha lost leader kis nai ka tha william worth worth ko lost leader kaha gaya tha robert browning ke dwara kaha gaya tha and is ka mukh wajah kya tha yye bata dhe hai saman na tor pere sab kya sab 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 pah sab pah 843 sb me joh sab sab koh chow 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 poet laureate ban gaya te jb group me kaya رہتے ہیں کہ نہیں سب بننا نہیں ہے اس کو ہم اگنور کر دیں گے ہٹا دیں نہیں لیں گے لیکن سب ہی اپنے پویٹ مطر کو چھوڑ کر اور 1843 میں بلیم ورس بس کیا بن جاتے ہیں خود پویٹ لوریٹ بنتے ہیں اس سے گوشہ آکے پراننگ کہتے ہیں لاؤس لیڈر کیا کہتے ہیں لاؤس لیڈر اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے خود پویٹ لوریٹ بن گیا تھا 1843 میں پھر سے سیم کوششن آپ کے سامنے دکھ رہا ہے 284 ریمر دیکھئے جو tgt میں پوچھا بھی ہے objective correlative, dissociation of sensibility, unification of sensibilities are terms by tse liate یہ تینوں بات آپ کے mock میں بھی ہم نے discuss کیا ہے mock test reach جو لوگ دیکھے ہیں انہی کا لرنگیاں پر تو mock test reach کے پہلا یا دوسرا test reach میں یہ question پوچھا گیا تھا کی objective correlative, dissociation of sensibilities, unification of sensibilities یہ کس کا term ہے tse liate کا اور وہ mock test reach کے discussion میں ہم نے ان تینوں پر خاص lecture بھی کچھ کچھ دیا گیا تھا بتایا بھی گیا تھا کی آخر یہ سب کیا ہے اور اس کا great example بھی دیا گیا تھا next upon the best minister bridge was written about london when he was going to france with drouthi, جب اپنے بہن کے ساتھ drouthi کے ساتھ وہ جا رہے تھے تب یہ لکھا گیا تھا best minister bridge کے بارے میں اور یہ 5 سال بعد 5 سال پہلے ہو گئے تھے دوبارہ 5 سال بعد جب جا رہے تھے france تب وہ لکھا گیا تھا upon best minister bridge about london کے بارے میں لکھا گیا تھا what was we became the poet laureate in 1843 William worth was 2 تھے 1843 اس وی میں کیا بن گئے تھے تو یاد رکھنا ہے یہ 1843 اس وی میں بن گئے تھے poet laureate اور 1850 اس وی میں کیا ہوا تھا ان کا یہ مر گئے تھے سیپ ان کا جو ہے ناو جو تھا 1850 اس وی میں ریک ہو گیا مطلب 189 ہو گیا اور اسی currency وہ وہاں پر مر جاتے ہیں William worth was William worth was brother ہے brother passed away in seep wreck ان کے بارے میں نہیں ہے ان کے بھائی کی بارے میں بہن کے بارے میں بھائی crap brother passed away in پاسٹ میں مر جانا seep wreck میں مر جاتا ہے and stern daughter of boys of god occurs in order to duty ایک famous line ہے پہلا line ہے stern daughter of boys of god occurs in odd to duty یہ odd to duty نمک یا odd on duty نمک worth میں جو ہے ode میں جو ہے یہ line ہے stern daughter name of the son of Michael is Luke Michael کا جو بیٹا تھا اس کا نام کیا تھا تو Luke نام تھا یہ بہت زیادہ deep چلا گیا next question دیکھیں pv sally کہ بارے میں آپ جانتے ہوں گے pv sally کہنا pv sally called worth was moral in use moral in use جو ہے moral in use کس نے کہا کس نے pv sally نے william worth was کو کہا تھا moral in use یہ question آپ سے آسکتا ہے moral in use کس نے کہا تھا worth was wrote his اس پہ دیکھنے بھی تو آپ لوگ کو بھی دکت ہو رہا ہوگا میں 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 ٹیکس دیکھنا ہوگا پر زیادہ ہی دکت ہو گیا ہے 287 wrote his best poem under influence of s.t. college ہاں یہ line دیکھنا ہے william worth was wrote his poem under influence of یہاں لکھے گا under influence of influence of s.t. college s.t. college سے بہت پرابیت تھے کون william worth was کر رہا ہے w.j. long said that humor is not present in worth was work j. long نے کہا کس کے بارے میں william worth was کے بارے میں کہ william worth was کے بارے میں کیا نہیں تھا تو بھائی اس کے اندر humor نہیں تھا humor بلکل نہیں تھا william worth was کے بارے میں یہ کس نے کہا تھا j. long w.j. long نے کہا تھا next the only love sonnet of the worth verse is why are thou silent why are thou silent ورس بھرس کہتے ہیں ایک آدمی ہے جو آدمی سے بولتا ہے یا بات کرتا ہے حب س Magnus work is predominant in words versus کے پویٹری میں humbleness and rustic life ہوتا تھا گاؤں جہاز کے life ہوتا تھا solitary reappear was singing in گیلک لینگویج میں لکھا گیا تھا اور گایا گیا تھا صالیٹری اپیر کس میں لکھا گیا تھا گیلک لینگویج میں لکھا گیا تھا اولڈ انگلیس میں تینٹان اوے ایز آ درامیٹک لیریک ہے تینٹان اوے کیا ہے درامیٹک لیریک ہے تینٹان اوے لاسٹ پویم ہے بیلیم ورٹس ورس کا بیلیم ورٹس ورس کا لاسٹ پویم ہے اس کا لیریکل بیلیڈ کا لاسٹ پویم ہے سیکسپیر was born in 18 23 اپریل 1564 یہ بی وی آئی میں سے ایک ہو سکتا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے at straight fort upon avon of warwick sire یہ بی وی آئی میں سے ایک ہو سکتا ہے کہ سیکسپیر کا جن کب ہوا تھا کہاں ہوا تھا 23 اپریل 1564 at straight fort upon avon of warwick sire upon avon کیا تھا وہ ندی کا سمدر کا کنارہ تھا ندی کا سمدر کا کنارہ تھا he was baptized on 26 اپریل 1564 میں 1564 میں 3 دن کے بعد baptized ہوا baptized مطلب جو دھرم کا ریتی ریواج کی مطابق baptized کیا جاتا ہے he attended straight fort straight fort کرائے grammar school میں پڑھائی کیے 1583 میں he married any halfway سے ان کی سادھی ہوئی اس کے بعد سیکسپیر started his literary career 1592 سی یہ صحیتتک دنیا میں انٹری مارے he was shareholder of the globe and black places کرائے globe theater کے shareholder تھے کوئی بتائیں گے growth theater کب start ہوا total 23 poem تھا lyrical ballad کا تو last جو تھا billiam watch verse کا تین turn away اور first جو تھا وہ sd call reads کا the rhyme of the insane mariner next next کہتا ہے آگے آپ دیکھیں گے یہاں آگے آگے کیا کہہ رہا ہے یہ دھیان سے دیکھیں گے yes globe theater بلکل صحیح ہے yes کل ہم نے چرچہ کیا تھا last class میں اس بات کا اور بار بار چرچہ ہونے سے یاد ہوتا ہے پھر تین ٹان is the dramatic lyric ہے اور یہ last poem ہے ان کا جن بتا دیا گیا he attended straight photo school he was shareholder of the glow theater and in 1613 a fire broke out chal رہا تھا henry 8 ان کا work chronicle play out of اور sexpear نے total 154 sonnet لکھا تھا یاد رکھنا ہے sonnet of sexpear نے 124 sonnet لکھا 126 sonnet address to Earl of South Hampton WH کیا نام تھا WH کو address کیا گیا and 28 address to a dark lady phyton Mary phyton mary phyton mary phyton mary phyton mary phyton 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 mary phyton mary in 69 comedy of error in shortest play sexpear play of sexpear word पठा लग रहा है google help लिजे गया वीडियो में हमने कोशिस करा है सही करा ने का इसके अलावा next series हम आप फिर से कल से ले के आ रहा है है जिसमें आप 40 question जो है 80 question जो है literature का होगा MCQ best होगा आप उसको discuss करेंगे आप answer देंगे और answer के just मैं उसका discussion कर दूंगा तो कल हम आप के series को ले के आएंगे और इसके अलाबा आप सभी लोगो को Indian writer का PDF मिल गया है इसके अलाबा प्रते writer का books और उसके publication डिसकस किया है आप के साथ ये रामबान स्रीज है ये आप के लिए रामबान का का सच में करेगा आप एक्जाम में बहुत खुश हो जाएंगे देख के ही क्योंकि question who बहु लड़ जाएगा और मीड समर नाइट ड्रीम का मीड समर नाइट ड्रीम का ये सब करेक्टर है पॉम्पी ओक्टिविया डॉलवेला वेंटियस इरोज और करेक्टर अफ एंटनियो कलेपेटरा का है इनकी करेक्टर में स्पलिंग मिस्टेक होगा तो एक बार गूगल का हेल्प लेजिएगा अक्टिविया इस सिस्टर अफ सीजर अक्टिविया कौन थी जूलियस सीजर की बहन अन्टोनियन कल्पेटरा वाज रीटेन 1607 कल्पेटरा इस कुईन अफ प्रेडडरीग 4V आर करेक्टर स एज यू लाइक अर आपको एक बाद पता है ना इसी में जो है کس چیز کی چرچہ کی گئی تھی کراس ڈریسنگ اس میں بھی ایک کراس ڈریسنگ کی چرچہ ہوئی ان کے ورک میں آپ دیکھے ہوں گے کراس ڈریسنگ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھاگتی ہے روزالین اور اس کی کزن تو یہ دونوں کیا کرتی ہے یہ لڑکا کا بیس بن کے بھاگتے ہیں لڑکا کا بیس دارن کر لیتے ہیں اور سیم آپ کو تو 12th night میں بھی ایک کراس ڈریسنگ کا چرچہ تو جولیت سیجر چھوڑ کے سب میں آلماس جو ہے کراس ڈریسنگ کا دکھایا ہے تو کراس ڈریسنگ مت ہوتا ہے لڑکی کا لڑکا کا بیس دارن کر لینا لڑکا کے دورہ لڑکی بن جانا لڑکی کے دورہ لڑکا بن جانا یہ کراس ڈریسنگ ہوتا ہے next forest of arden کا سین ہے what a piece of work is a man or works of hamlet hamlet کہتا ہے hamlet میں اس کا لائن ہے یہ کون کہا what a piece of work is a man مانو کیسا work ہے یہ work hamlet نے بولا تھا to be or not to be الگ الگ ہٹا دیجے گا یہ to الگ کر دیجے گا to be or not to be to be or not to be not to be that is the question or word of hamlet کس کا ہے to be or not to be کس کا ہے word book اور یہ famous line 315 ہے دھوکھا کا دوسرا نام مہلا ہے کہا ہے fradility 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 thy name is woman مہلا کا دوسرا نام دھوکھا ہے یہ کس میں ہے تو verse of hamlet میں یہ hamlet بولتا ہے کہ مہلا کا دوسرا نام دھوکھا ہے پروکرسٹینیشن is a tragic flow of hamlet کا جو tragic flow تھا وہ تھا پروکرسٹینیشن if music the blood of love play on یدھی music we love food یدھی music we food of love یدھی پیار کا music ہے تو مزاتے رہو is a line said by duke اور سینو duke اور سینو کے دورہ کہا جاتا ہے twelfth night میں کس میں twelfth night میں یہ کہا جاتا ہے f چھوٹ گیا ہے بار بار twelfth night میں کہا جاتا ہے یہ famous work ہے pale women are as roses سندر مہلا گلاب کے طرح ہوتی is a line said by duke اور سینو کے دورہ in twelf night twelf night میں یہ کہا گیا تھا fair women are as roses گلاب کی طرح ہوتی ہے پھر خیل 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 بیت neither a brower nor a lender b is a line of polonius in hamlet میں کہتا ہے neither nor a lender nor a lender is a line is generally sex pier divided his play in five act دھیان ڈکھ ہے sex pier اپنے play کو generally 5 act میں باڑھتے تھے has only heroines only and not only heroines not heroes as no heroes only heroines raskin نے کہا sex pier کے پاس heroine ہوتا no hero کوئی hero نہیں کیونکہ آپ دیکھیں julius اس میں آپ دیکھیں گے تو نام تھی پتا چلے گا حالانکہ othello to othello کی نام سے ہی ہے the color of in the globe theater کا color flag black ہوتا تھا during the tragedy جب play کیا جاتا تھا تو کالا color دکھا جاتا تھا اور white color دکھا جاتا تھا comedy کے لئے white color comedy کے لئے دکھا جاتا تھا tragedy کے لئے کالا color دکھا جاتا تھا globe theater میں ٹھیک ہے یہ سب تھوڑا سا دیکھنے کی چیزیں تھی آپ کو بہت important ہوگا یہ series ka PDF آپ بھارتی academy کر دوں گا تاکہ آپ لوگ کو جو ہے کوئی دکھت نہیں ہوگا اور برین پہ بنا رہے گا کیونکہ کئی سارے لوگ جو ہیں grammar میں بھی گلتی کر دیتے ہیں جان مجھ کر بھی پتہ وہ جانتے رہتے لیکن کیا ہوتا ہے کہ pressure میں confused ہو جاتے ہیں تو گلتی نہیں کرنا ہے اور literature part بھی رہنا ہے اور آپ سب 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 بڑی opportunity بھی ہے اس میں بہت کم لوگ ہی چھٹیں گے کیونکہ باقی تو ادھر 300 something post ہیں ہی تو اس لئے آپ لوگوں کو گھبرانی کی جورت نہیں ہے من سے لگے رہیے result 100% ہوگا اور آج class ہم یہ stop کریں گے چونکہ میں بہر سے ہوں تو تھوڑا سا harassment تو ضرور ہے ہاں ہو گئے youtube پہ منیس کمار جی جی گرامر بھی کروائیں گے گ nicely گ 上面 لئے گ گ گ ت ged س گ گ گ گ گ ہ گ